تیاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی دائر کردہ پیٹیشن کی ہیرنگ کا آخری دن تھا یہ وہی پیٹیشن ہے جو انہوں نے نواز شریف صاحب کی نا اہلی کے مطالب فائل کی دی عمران خان صاحب کے وکیل نائم بخاری صاحب نے اپنے دلائل آج مکمل کر لیے اور انہوں نے سم اپ کرتے ہوئے کہا کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ تین چیزوں پر فیصلہ کرے کیا نواز شریف صاحب کی قومی اسیملی میں تقریر میں انہوں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا کیا اس کے بعد دو اور تقریر جو نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا اس میں کیا انہوں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا اور اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے سپریم کورٹ کو وہ تمام شواہدات وہ تمام دستاویزات اور وہ تمام تضادات جو اس کیس میں اس کیس کی ہیرنگ میں سامنے آئے ہیں وہ رکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور تضادات جو اس کیس میں اس کیس کی ہیرنگ میں سامنے آئے ہیں وہ رکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور سپریم کورٹ کے لیے یہ فیصلہ مشکل نہیں ہونا چاہیے پچھلے چند مہینوں میں جس طریقے سے پینما کی کاروائی پینما کیس کی کاروائی جاری ہے اب پوری قوم ایک ایک بات سے واقف ہو چکی ہے پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی آٹھ نو مہینے سے وہ مضاہمت کر رہے تھے جس سے وہ سچ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ پینما کی حقیقت پاکستانی قوم کے سامنے نہ آئے اب ہم اس نتیجے اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ انشاءاللہ آج جب کاروائی ختم ہوگی تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو انشاءاللہ بہت جلد آئے گا ہمیں یہ نہیں پتا کب آئے گا ہو سکتا ہے آج آئے ہو سکتا ہے کل آئے ہو سکتا ہے کسی اور دن آئے مگر یہ فیصلہ سچ پر مبنی ہوگا جھوٹ پر نہیں یہ فیصلہ حقائق پر مبنی ہوگا مفروضوں پر نہیں یہ فیصلہ انشاءاللہ پاکستانی قوم کے جذبات کی اکاسی کرے گا پچھلے آٹھ مہینے سے پاکستان کا میڈیا جس کے آپ نمائندے یہاں موجود ہیں اس نے اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے ہم تحریک انصاف کی جانب سے میڈیا کے اس رول کے مطرف ہیں ہم اس کی بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول قابل ستائش ہے ہمارے بے شمار انکر پرسنز بے شمار اخبارات بے شمار کولم نگار انہوں نے جس طریقے سے اس مسئلے پر روشنی ڈالی وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم کے لیے ایک مشل راہ ثابت ہوگی ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کے نمائندے میڈیا کے جو میڈیا میں کام کرتے ہیں صحافی حضرات انہوں نے اس مسئلے کو جاگر کرنے میں قوم کی معلومات میں اضافہ کرنے میں ایک قابل قدر ایک رول ادا کیا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب خاص اور پر خود اس کے مطرف ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے رول سے اس مسئلے پر جو روشنی سامنے آئی ہے وہ شاید اگر پاکستان میں میڈیا آزاد نہ ہوتا یا میڈیا اس حد تک پاکستان کی قومی زندگی میں ملوث نہ ہوتا تو شاید وہ حقائق سامنے نہیں آ رہی ہوتے ہیں تحریک انصاف کی بیس سالہ جد و جہد کرپشن کے خلاف جاری رہے گی پاناما کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد کرپشن ملک سے ختم نہیں ہوگی کیونکہ پاناما لیکس جو ہیں نواز شریف صاحب کے احساسے ان کے مالی جو معاملات ہیں وہ پاکستان کی مجموعی قومی کرپشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہماری جد و جہد اس کرپشن کے خلاف جاری رہے گی ہم سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستان کی قوم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی منتظر ہے ہمیں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ پر فاضل بینچ پر مکمل اعتماد ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی وہ قابل ستائش ہیں ہم ان کے قابلیت اور اہلیت کے مطرف ہیں آج پاکستان پھر ایک بہت ہی سنگین سیاسی اور اقتصادی صورتحال سے گزر رہا ہے اور ایک دفعہ پھر ہمارے وزیر آزم گھومنے پھرنے کے لیے اس ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کے ان ناسمجھ حکمرانوں کو ان گمراہ حکمرانوں کو ان کی بصیرت کو تھوڑی سی روشنی عطا فرمائے تاکہ ان کی جو بصیرت جو بالکل تاریخ ہو چکی ہے ان کو پاکستان کے جو مسائل نظر نہیں آ رہے جس طریقے سے یہ لوگ فضول خرچیاں اور ایاشیاں اور اقربہ نوازیاں کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو اقل کامل عطا فرمائے تاکہ یہ اس لانت سے باہر نکل سکے پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے جہالت میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے نفرت میں اضافہ ہوا ہے ہماری قوم تقسیم ہو چکی ہے ان لوگوں میں جو کرپشن میں ملوث ہو کے اقتدار کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں ان کو اس حکمران طبقے کو اس امیر طبقے کو جو پاکستان پر ناجائز طریقے سے دولت لوٹ رہا ہے ان کو غریب کی غربت نظر نہیں آ چکے یہ اندھے ہو چکے ہیں ان کو غریب کی آواز سنائی نہیں دیتی یہ بہرے ہو چکے ہیں ان کو غریب کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ گنگے ہو چکے ہیں میں ایک دفعہ پھر میڈیا کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ پوری قوم کو آج یا آئندہ چند دنوں میں وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا جس کی پوری قوم منتظر تھی اور ہے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہوگا یہ پاکستان میں کرپشن کے تابوت میں آخری قیل ثابت ہوگا اور اس کے بعد کسی حکمران کو یہ جررت نہیں ہوگی وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے قوم کی دولت لوٹ سکے شکریہ جی آج کے جو آرگومنٹس ہیں آج کے جو آرگومنٹس ہیں تھوڑا سا آج تھوڑا سا بریف کر دوں آپ کو کہ آج صبح کیا ہوا آج جو بنیادی طور کے اوپر نعیم بخاری صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا جو تیس نکات ہیں جس کے اوپر جو بنیادی اس کیس کے کہلیں کہ کرکس ہے وہ تحریری صورت میں جج ساہبان کو فراہم کیا گیا جس دو بنیادی نکتے جس کا آپ کو پھدا ہے کہ جو ڈاکومنٹس دی گئی ہیں ان میں پوری جو ڈاکومنٹس ہیں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر اعتراض ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جو منربہ کمپنی کا ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کے سائن ہیں ایز ای بینیفیشری اونر اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو شیئرز ہیں وہ ٹرانسفر کیے ہیں ایل زیڈ کمپنی کو اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ مریم نواز شریف بی بی کے وہ سائن جالی ہے تو نعیم بخاری صاحب نے وہ ریجسٹر پیش کیا منربہ کمپنی کا جس میں مریم بی بی کے سگنیچرز کی بنیاد کے اوپر وہ شیئرز ٹرانسفر ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹرانسفر کی ریکویسٹ کی گئی ہے اس کے اوپر سگنیچرز جالی ہے لیکن لیکن ریجسٹر لایا گیا جس میں بتایا گیا کہ کمپنی کے اوپر جو مریم بی بی نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شیئر ٹرانسفر کیے جائے وہ شیئر ٹرانسفر ہوئے ایکٹ اپون ہوا اس کے اوپر دوسرے امپورٹنٹ بات جس کے اوپر نئی بہاری صاحب نے بات کی وہ یہ تھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ کتری شہزادے نے التوفیق بینک کا کرد اتارا جو لندن کی چار پراپٹیز تھی ان کو رہن رکھا گیا مورگیج رکھا گیا التوفیق بینک کے ساتھ آٹھ ملین ڈالر کرز لیا گیا ہدیبیہ کے لئے اس کے اوپر جب چارج لگا جب عدالت نے ان پراپٹیز کو فریز کیا ان کو چھڑانے کے لئے آٹھ ملین ڈالر پے کیے گئے وہ آٹھ ملین ڈالر عدالت میں کہا گیا کہ کتری شہزادے نے پے کیے تھے ریجسٹر پیش کیا الہدیبیہ کا آج جو بنیادی طور کے اوپر خود نواز شریف صاحب کے وکلا نے پیش کیا تھا وہ ریجسٹر پیش کیا گیا تو اس ریجسٹر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدیبیہ کے شیئرز کو بیچا گیا جو کہ اسحاق ڈار کی کنفیشن میں ہے جو کہ ہدیبیہ ریفرنس میں ہے کہ کس طرح سے لاؤنڈرڈ منی کو ہدیبیہ کے شیئر بیچ کے پاکستان واپس آیا گیا اور اس سے التوفیق کا قرضہ جو ہے وہ جو ہے وہ ادا کیا گیا یہ دو اہم باتیں ہیں جو آج نئی پیش کی گئیں اس وقت تک نئی بخاری صاحب کے دلائل ختم ہو گئے ہیں شیخ رشید صاحب اپنی آخری لیک کے اوپر ہے دس منٹ انہوں نے اور مانگے ہیں جو توفیق عاصف صاحب ہے جماعت اسلامی کے وکیل وہ دس سے پندرہ منٹ لیں گے اور شاید عمران خان صاحب آخری دس سے پندرہ منٹ کا وہ کوٹ نے اگر اجازت دی تو وہ شاید اس کی اوپر بات کرے مقدمہ ختم ہو گیا ہے دلائل سب کے سامنے ہیں ریکارڈ سب کے سامنے ہیں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں امید یہی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں انصاف کا دیا دن تلو ہوگا ہماری جو خواہش یہ ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں اعتصاب کی روایت بڑے لوگوں اس کے اعتصاب کی روایت کا آغاز ہوگا باقی جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ انشاءاللہ طریقہ انصاف اس کو منوعاً تسلیم کرے گی اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ انشاءاللہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا دیکھیں میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ درباری خواہش ساد رفیق نے میڈیا کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی قوم کے سامنے سچ لائے آپ لوگ اتنے دن آپ لوگ کھڑے رہے میں آپ لوگ کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں اس درباری خواہش ساد رفیق نے کل آپ لوگوں پر قدگن لگانے کی کوشش کی میں میڈیا کے سامنے خواہش ساد رفیق آپ کو اور آپ کے جتنے بھی درباری ساتھی ہیں میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پنامہ لیف کا فیصل آئے گا اور یہی میڈیا کی آنکھ دکھائے گی کہ کس طرح سے یہ درباری خواہش ساد رفیق اور درباری دانیال عزیز اپنی جوتیاں چھوڑ کے یہ لوگ سپریم کورٹ سے بھاگیں گے آپ لوگ دیکھیں گے اور یہی درباری جو خواہش ساد رفیق گلا پھارڑا تھا کل میڈیا والوں پہ خواہش ساد رفیق ساری قوم جانتی ہے کہ تم چودری زہور لائی کے وظیفوں پہ پلے ہو بنیادی طور پہ تمہیں مسلم لیگ کاف کا ترجمان ہونا چاہیے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ملک کی دولر لوٹی ہے پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ بری طرح یہ کرپشن میں پھس چکے ہیں کوئی ثبوت تک نہیں دے چکے اور کرپٹ وزیر آزم کا یہ دفعہ کرتے ہیں اور جس طرح ان کو نواز آ گیا ایک درباری کو گورنر بنا دیا گیا سندگا دوسرا درباری دانے العزیز جو میرے بات آنے والے اس کو پینتیس کروڑ روپے کی ہڈیاں ڈالی گئی ہیں ہلکے میں جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے پبلک کے ٹیکس کا پیسہ یہ لوٹ رہے ہیں اور اسی کا اتصاب کرنا عمران حان صاحب سپریم کورٹ میں پاکستان نوان کی جنگل پانچ چیزیں جو ہم نے اسٹیبلش کی ہیں سپریم کورٹ میں اور کیا چیزیں ان کی طرح سے آئیں اس کا خلاصہ کیونکہ کیس اب ختم ہو چکا ہے ہم نے سپریم کورٹ کے اندر یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ نواز شریف کی ذات ان پروپٹی سے کنیکٹڈ ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ مریم جو ہیں وہ بینیفیشری آنر ہے اصل مالکہ ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ مریم جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ان نواز شریف کی ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے جس میں اسحاق دار کا اصل منی ٹریل جو انہوں نے دیا کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں وہ سب کے سامنے ہے ایف آئی اے کی ریپورٹ سامنے ہے نائنٹیز سے یہ پروپٹیز ان کی ہونرشپ میں ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے اندر ویڈ ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہم نے یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کی ہیں یہ لسٹ ہے ان چیزوں کی جو ہم نے اسٹیبلش کی ہیں جس سے کیس آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے دو چیزیں وہ لے کر آئے ہیں ایک وہ لے کر آئے ہیں کتری لیٹر جو کہ بلکل فرود ثابت ہوا اور دوسری چیز وہ لے کر آئے فیک ڈیڈ ہے ٹرس ڈیڈ جو کہ فیک ہے بیٹوین حسین اور مریم اور وہ بھی فیک نکلی یہ دو چیزیں وہ لے کر آئے ہیں ورسج جو لسٹ میں آپ کو بتائیے ہم نے کی ہے اور اس بنیاد پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی وہ پاکستانی عوام انشاءاللہ حق میں ہوگا اور آج میڈیا کو خاص طور پر ہم خراجت تحسین پیس کرتے ہیں میڈیا کے موبائل چھینے جاتے ہیں لیکن میڈیا جو ہے وہ حق اور سچ بات لوگوں تک پنجھا رہا ہے کریڈٹ اونسو گوز تو دو انٹرنیشنل میڈیا فردیر ہائی لائٹنگ پینما ایشیوز آل اوور دو ورلڈ پوری دنیا میں بہت سگنیفیکنٹ ہے اور پینما دستویزات سی آئی جے کو آوورڈز ملے ہیں جن سے ان ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن فردر جو ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگتی ہے بہت بہت شکریہ آل اوور دو ورلڈ آل اوورڈز ملے ہیں